بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بیکری سٹائل شامی ٹکی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں شامی کباب ہم اکثر اپنے اپنے گھروں میں ضرور بناتے ہیں لیکن جو آج میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ گھریلو ریسپی سے بلکل ڈیفرنٹ ہوگی بازار میں یعنی کے بیکریز وغیرہ پر جس طرح سے شامی ٹکی تیار کی جاتی ہے آج وہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں اس کو بنا کر آپ تقریباً چار مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں آگے رمضان آ رہا ہے رمضان سے پہلے پہلے اس طرح کی تیاری کر لینا بہت اچھی بات ہے تاکہ ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے بہت ہی شاندار آج ہم یہ ریشے دار شامی ٹکی چکن کی بنا کر تیار کریں گے ریسپی کو فل واش کیجئے آئی ایم ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک کلو چنے کی دال لی تھی جس کو میں نے سب سے پہلے ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح سے واش کیا ہے اور دال کو دھونے کے بعد اس کو گرم پانی میں ہم بھگو دیں گے ایک گھنٹے کے لیے کم سے کم ضرور بھی گوئیے اس طرح گرم پانی میں دال بھگونے سے دال بہت جلدی پھول جاتی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے اور میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے میں نے بریسٹ پیس لیا ہے چکن کا اور اس کو میں نے بڑے بڑے پیس میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے بڑے پیس میں کٹ کریں گے تو اس کے ریشے بھی بڑے بڑے ہی ہمیں ملیں گے اب ہم ایک پریشر ککر لے لیتے ہیں اس کے اندر ساری دال ایٹ کر دیں گے پانی ابھی ہم نے نہیں ڈالنا دال والا اور چکن کو ایٹ کر دیں گے دو عدد میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اس کو رفلی کٹ کیا ہے چار انچ کا درک کا ٹکڑا اور بارہ سے پندرہ لہسن کے جوے ہیں اس کو ابھی ایٹ کر دیں گے اب یہاں پر ایٹ کر رہے ہیں کچھ مسالے جس میں ون ٹی سپون سرک مرچ ون ٹیبل سپون نمک مرچ اور نمک آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون اینڈا ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون جائی فل اور جویتری کا پاوڈر ہے یہ اور یہاں پر میں نے لیا ہے زیرہ یہ ون ٹی سپون بھونا ہوا اور کھٹا ہوا زیرہ ڈالا ہے ان سب مسالوں کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور میں نے پندرہ سے بارہ سے پندرہ کے قریب سابت لال مرچیں ایٹ کی ہیں یہ چکل سیزلنگ مسالہ ہے دو ٹیبل سپون میں ایٹ کر رہی ہوں اور ون اینڈا ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر جو ہے کالی میرچ ایٹ کی ہے اگر آپ کے پاس چکن سیزلنگ مسالہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ چائنیز نمک ڈال سکتے ہیں یا بھی چکن کے کیوب کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون زیرہ ہے ان سب مسالوں کو ہم ایٹ کر دیں گے اور یہ جو چکن سیزلنگ مسالہ ہے اسے شامی کباب میں بہت ہی بہترین جو ہے ٹیسٹ آتا ہے اب ہم دال کو اور چکن کو گلانے کے لیے پانی ایٹ کریں گے میں نے یہاں پر تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی ایٹ کیا ہے باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ دال کو یا چکن کو کتنا پانی آپ کے ضرورت ہے تو آپ اسی لحاظ سے ایٹ کریں گے کہ دال اور چکن اچھی طرح سے گل جائے اب ہم اس کو پکا لیں گے ہائی فلیم پر پانچ منٹ کے لیے یعنی کہ وسل آنے تک ہم نے ہائی فلیم پر پکانا ہے جیسے ہی وسل آئے گی تو دس منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پر پکنے دیں گے اور دس منٹ کے بعد میں نے چولہ بن کر دیا تھا اور یہاں پر جو ہے جب اس کی اچھے سے گیس ریلیز ہوگی تب میں نے پریشر کو کرکا ڈھککن کھولا ہے اور دال کو چک کر لیتے ہیں دال بہت اچھے سے گل چکی ہے یہ دیکھئے اب چکن کی جتنی بھی بوٹیاں ہیں ان سب کو ہم الگ کر لیں گے اور الگ کر کے ہم نے چکن کی بوٹیوں کے ریشے بنا لینے ہیں اور یہاں پر جو دال ہے تھوڑی سی ہم نے پکا لینی ہے کیونکہ دال میں بھی تھوڑا سا پانی ہے اور اسے اچھے سے خوش کر لیں گے جب تک دال پک رہی ہے اتنی دے تک ہم ان چیزوں کو چاپ کر لیتے ہیں دو عدد میں نے میڈیم سائز کے پیاز لے کر اس کو چاپ کر لیا ہے اور ایک میں نے بنچ جو ہے ہرادھنیا لیا ہے اس کو بھی ہم باری چاپ کر لیں گے اس طرح سے اور سات سے آٹھ میں نے جو ہیں ہری مرچے لی ہیں اس کو بھی ہم باری چاپ کر لیں گے جتنی آپ مرچوں کو کھانا پسند کریں آپ اتنی ایٹ کیجئے جتنا کم کھانا پسند کریں اس کو آپ کم ڈال لیجئے یہاں پر دال کا پانی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھئے بلکل اس طرح سے بلکل خوشک ہونا چاہیے دال کا پانی اگر دال میں تھوڑا سا بھی پانی رہ جائے گا تو ہمارے کباب اچھے نہیں بنیں گے اب ہم چوبر مشین میں ساری دال کو پیس لیتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے دال کو پیسنا ہے اس کا ایک فائن پیسٹ ہم نے بنانا ہے آپ چاہیں تو سل بٹے پہ پیس لیں یا کونڈی سوٹا جو ہوتا ہے اس کے اندر پیس لیں یا جس طرح بھی آپ پیسنا چاہیں دال کو آپ پیس کر تیار کر لیں یہاں میں نے ساری دال کو پیس لیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا فائن سا اس کا پیسٹ ہمیں ملا ہے اور ساری دال ہم نے پیس لیا ہے اس کے بعد ہم ریشے کیا ہوا چکن جو ہے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس کو میں نے باریک باریک ریشے دار بنا لیا تھا اور اس کے چنکس جب آتے ہیں موں میں شامی کباب کھاتے ہوئے تو بہت ہی امیزنگ لگتے ہیں اور تمام سبزیاں جو ہم نے چاپ کر کے ریکن تھی پیاز، ہرہ دھنیا اور ہری مرچ اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر کوئی نمک یا کسی چیز کی کمی ہے جیسے نمک ہو گئی یا مرچوں کی اگر آپ کو کمی لگے تو کٹی ہوئی یا پیسی ہوئی مرچ آپ کالی مرچ ڈال سکتے ہیں لیکن سرخ مرچ بلکل بھی نہیں ڈالیے گا اچھی طرح سے ان سب مسالوں کو مکس کر لیں گے ایک بار ٹیسٹ کر لیں گے کہ اس کا جو ذائقہ ہے اور بلکل اچھا بن کر تیار ہوا ہے تو یہ ڈن ہے اور اس کی بہت اچھے سے بائنڈنگ ہو رہی ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے اس طرح سے کباب بنا کر آپ اس کو الگ الگ کر کے رکھیں اور جب بھی آپ نے کبابوں کو فریز کرنا ہو کوئی بھی ایک کلین فلیم جو ہے اس کے نیچے بچھا دی کوئی شاپر بچھا دیں یا کوئی آئل لگا دیں ٹری پر اس کے بعد یہ سارے کباب رکھیں اور اس کے اوپر ایک اور آپ نے جو ہے کوئی شاپر وغیرہ رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا جو ہے پلاسٹک بیگ میں اس کو سیف کر کے جو ہے آپ فریز کر سکتے ہیں تقریبا فور منس کے لیے یہاں پر میں نے ایک بول کے اندر ایک انڈا ڈالا ہے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور فرائے پائن کے اندر یہاں پر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے انڈے میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے کباب کو اور جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم نے جو ہے کباب کو ایڈ کرنا ہے جتنی ہماری پین کے اندر سپیس ہوگی اتنے ہی کباب ڈالنے ہیں اس سے زیادہ کباب نہیں ڈالیں گے اور یہ دیکھئے زبردست سے کباب ایک سائٹ سے ہم نے تقریباً میڈیم فلیم پر اس کو ایک منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو ایک منٹ کے لیے ہی فرائے کریں گے بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے کتنے زبردست اور شاندار بن کر تیار ہوئے ہیں اور نہ تو یہ ٹوٹ رہے ہیں اور نہ یہ بکھر رہے ہیں اور ان کا جو پیسٹ ہے جو ہم نے تیار کیا تھا میٹیریل بہت ہی فائن اور بے حد زبردست بن کر تیار ہوا ہے یہ دیکھئے کتنے شاندار یہ کرسپی سے ہمارے شامی کباب بن کر تیار ہوئے ہیں میں آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا ریشے دار اور مزے دار یہ شامی ٹکی بن کر تیار ہوئی ہے ہاپ فولی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجئے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ